شیلہ جی آپ تو بزنس میں اس قدر مصروف ہو گئی ہیں کہ آپ کو ہماری تو فکر ہی نہیں رہی ہرے تو شام صاحب آپ تو شرمندہ کر رہے ہیں میں تو پریشان تھی سہر اور آمر کا تو آپ کو پتہ ہی ہے ارے چھوڑیں نا شیلہ جی کیا ہوگی دونوں گئرے دوست ہیں اگر آئی لڑ پڑھیں تو کل پھر مل بیٹھیں گے یہ بچوں کے جھگڑے بس پل دو پل کی ہوتے ہیں ٹھینک گاڈ آپ نے تو میری اتنی بڑی علجن سالف کر دیا اے آپ بھی ایسی باتیں کرتی اب ہمارا تعلق آمر اور سہر سے کہیں زیادہ ہے اور ایسا نہ سوچا کریں باتیں بنانا تو کوئی آپ سے سکھی میں باتیں نہیں بناتا میں ایک پریٹیکل آگ میں ہوں کیوں آپ کو میرے لفظوں کی سچائی پر یقین نہیں ہے آپ تو لا جواب کر دیتے ہیں چلیں تو پھر اسی خوشی میں آج لانچیں باہر کر دیں ریسٹورن آپ کی مرضی کا اور کھانا میری طرف سے نہیں ہے تشام صاحب کیوں نہیں بھئی دراصل آج آفیس میں دو تین بہت ضروری میٹنگز ہیں تو اس لیے میں لانچ کے لیے باہر نہیں جا سکتی تو یہ لانچ پھر کسی دن کر لیں گے ادھار رہا ہے چلیں ٹھیک ہے آپ کا یہ ادھار پھر کس وقت چکا لیں گے اچھا مجھے ہی بتائیے کہ آپ نے اپنی جو زمین تھی فیکٹری والی اس کے بارے میں کیا سوچا ہے ہم سو سوری ہے تشام صاحب تراصل مسروفیات کی وجہ سے میں بلکل نہیں دھیان دے سکی اسے میرا مشورہ تو یہ ہے کہ آپ اسے فروت کر دیں اگر گورنمنٹ کا منصوبہ مچور ہو گیا تو آپ کی کروڑوں کی زمین گورنمنٹ آپ سے اونے پونے داموں وصول کر لے گی ہم سوچتے ہیں اس پہ ہلو مجھے اب تک تم صرف دعوے ہی کر سکتے ہیں اب تک کسی جان چکتے ہیں کہ خطر تو آئی نہیں پیسو کا کیا پسلا میں نے کبھی انکار کیا اس سے مجھے لگتا کہ تمہاری بات پر ترس کر کے میں نے بہت بڑا دس کیا نہیں نہیں یہاں کے بعد کچھ نہیں ہوگا جو کچھ کرنا وہیں کرنا ہوگا احسن Pascal آج آج موسیقی 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 ممی آپ نے بلکل ٹھیک خواب دیکھا ہے ایسا کچھ ہوا تمہارے ساتھ جی ممی مجھ پر دو بار حملہ ہو چکا ہے مجھے کسی نے مارنے کی کوشش کی تھی تم پاکستان واپس آجاؤ فورا ممی مگل میرا کام کام کو گولی مارو زندگی ہے تو کام وہ تمہیں موریشس میں ہی ختم کرنا چاہتے ہیں تم پاکستان واپس آجاؤ پھر میں تمہیں بتاؤں گی زویا یہ کیسے ممکن ہے ابھی ہم لوگوں نے کام شروع نہیں کیا اور تم پاکستان واپس جانے کی بات کر رہی ہو تمہیں کیا کرے اس طرح سے تمہیں اور پرمیننٹ ہو جاؤں گا زویا یہ صرف تمہارا وہم ہے ایک سکر میرا وہم نہیں ہے یہ پریکٹیکلی میرے ساتھ ہوا ہے اوکے اچھا بابا ہم سیکیورٹی کا بندوبست کر لیتی ہیں جونی جب میں مینٹلی اپسٹ ہوں گی تو کام پے کونسنٹریٹ کے سرہ کروں گی زویا ویسے میرا خیال ہے کہ روحان کا دل جیتنے کا اس سے بہتر موقع تمہیں دوبارہ نہیں ملے گا اور ویسے بھی کمپنی کا لیگل ایگریمنٹ بہت سخت ہے تم لیگل کمپنیکیشنز میں پھس جاؤ گی اور جو لوگ تمہیں یہاں مارنا چاہتے ہیں وہ وہاں پاکستان میں بھی تو مارنے کی کوشش کر سکتے ہیں لیکن ان کے پاس مارنے کا کوئی ریزن بھی تو ہو زویا یہ وہم چھوڑ دو بی بریف چلو چھوٹنگ کی تیاری کرتے ہیں کچھ نہیں ہوگا چلو میں نے شام کو آتے بے کچھ لیتا ہوں یا بہر سال بکھا مکنی میں کھانے بنا لکھیں ابھی لکھ مہارا آزو شاید شام میں ہماری بیٹی بھی ہمارے ساتھ ہو زویا موسیقی وہ واپس آرہی ہے اس نے اس کی شوٹ پنگا دن کی نہیں تھی آپ کو کسے بتا چلا اس نے مجھے خود بتایا وہ آپ سے کب ملی جانے سے پہلے مجھے دن کی دین نہیں آئی تھی وہ تو پھر آپ نے اس دھمکی کا جواب دینے کا سوچ لیا ہے نا موسیقی شام کو کھانے پر اکتزار کروں گی بہت دینوں بعد ہم تینوں اکھٹے کھانا کھائیں گے موسیقی 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 موسیقی